بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شیخ خالد مصر ساجد آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گفتگو دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ایسی شخصیت کے بارے میں جو نہ صرف قائد اعظم محمد الجنہ کے ساتھی بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب ایمینے اور برطانیہ میں سفیر بھی رہے اور بہت بڑے فیوڈر لارز جن کی ستارہ سو مربع زمین اور ان کے اقلوتے بیٹے جوید ممتاز دولتانہ کی وفات سے ان کے خاندن کا آخری شراغ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور ایک مرلہ زمین بھی ان کی ملکیت میں نہیں تھی دوستو میری مراد ممتاز محمد خان دولتانہ جو قیم پاکستان میں قائد اعظم محمد الجنہ کے شانہ بچانہ تھے اس کے بعد وہ 57 میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے اب جب 1970 میں زرفقار علی بھٹو نے پیپل پارٹی کے پیر فارم سے الیکشن میں احسان لیا تو آپ کونسل مسلم لیگ کے صدر تھے ممتاز محمد خان دولتانہ اپنی نشیست ویہاڑی سے ایم این ایک نشیست جیت گئے ان کے ساتھ ممتاز محمد خان دولتانہ سبائی نشیست جیت گئے مگر پورے پاکستان میں اوورال پیپل پارٹی بھاری اقصی سے کامیاب ہوئی ہے اس طرح 1974 میں زرفقار علی بھٹو کی سیاسی بصیرت استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ممتاز محمد خان دولتانہ کو برطانیہ میں سفیر مقرر کر دیا ممتاز محمد خان دولتانہ جب 1974 میں سفیر مقرر ہوئے تو ان کی چھوڑی ہوئی قومی سمیلی کرشیست پر ان کے قزن بھائی ممتاز محمد خان دولتانہ نے پیپل پارٹی کے پلیئر فارم سے الیکشن میں حصہ دیا اور ایم این اے منتقب ہوئے ممتاز محمد خان دولتانہ مسلمی جنون کی صحابہ وفاقی وزید بیگم تہمینہ دولتانہ اور زرہ ویہاڑی کے پہلے چیرمن زرہ کونسل ممتاز محمد خان دولتانہ کے والد تھے ممتاز محمد خان دولتانہ کے ساتھ میاں خورشی دنور جو اس وقت پجاب اسمیلی میں مسلمیلی کی طرف سے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے بھی مسلمیلی کو خیر آباد کہا کے پیپلز پارٹی میں شمولیت خیر کر لیں تو صبح آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے پیپلز پارٹی چھوڑ کر مسلمیلی میں شمولیت اختیار کرنے سے اور برطانیہ میں صفیر بننے سے ممتاز محمد خان دولتانہ کی کوشوں سے اور میاں خورشی دنور کی کوشوں سے ویہاڑی کو زرہ کا درجہ دینے پر امادگی کا اظہار کیا اس وقت کے وزیراعظم ذلکار علی بھٹو نے تب یکم جولائی انیس سو چھہتر کو ویہاڑی کو زلہ کا درجہ حاصل ہوا اس طرح میاں ریاضہ مخان دولتانہ ملتان ڈویزن کے پیپلز سوشل ایکشن بورڈ کے چیئرمن منتخب ہوئے جبکہ میاں خورشی دنور مرحوم زلہ ویہاڑی کے بانیوں میں شمار جن کا انہوں نے زلہ ویہاڑی کی تعمیر اور ترقی کے لیے اپنا کام شروع کیا نائنٹی سیونٹی سیونٹ میں جب اقتدار ذلکار علی بھٹو سے چھن گیا اور مارشلل لگ گئی تو ان سہبان نے پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ دی اس کے بعد میاں ممتاز بھم خان دولتانہ کے سب زیادے میاں جوید خان دولتانہ جو دو بار ایم پی بھی رہ چکے ہیں اور ان کی اس رشیس پر ایم این اے کی رشیس پر نائنٹی نائنٹی سیونٹی میں بیگم تحمینا دولتانہ نے مسلم لگ نون سے اپنی شیاسی زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا جبکہ مسلم لگ نون کو شمولیت اتخیاروں نے نائنٹی ایٹی سکس میں کی تھی اور پنجاب کی خواتین میں کی نائب صدر رہی تھی نائنٹی نائنٹی سیونٹی میں تحمینا دولتانہ ایم اے بن گئی ان کے ساتھ جوید ممتاز دولتانہ ایم پی بن گئے تو دوستو یہ آغاز چلتا رہا آپ کو بتاتا چلوں جب عیوب خان نے ذریع سرات کی تو میاں ممتاز ممتاز خان دولتانہ جو ستارہ سو مربع زمین کے مالک تھے وحد مالک تھے انہوں نے پانچ ساڑھے پانچ سو مربع زمین ذریع سرات میں دے دی اس وقت آج کی بیگم تحمینا دولتانہ کے والد میاں ریاض عمد خان دولتانہ ایم دور کے چودہ بڑے خاندانوں میں ان کا شمار پانچ سوے نبر پہ تھا اور لاتاداد زمینوں کے مالک اور دیگر پراپرٹیز بھی ان کی تھی میاں ممتاز دولتانہ نے ایم دور کے بعد بھٹو دور کی ذریع سلات میں بھی پانچ سو مربع زمین دی اسی طرح میاں ریاض خان دولتانہ نے اپنی زمینیں بھی ذریع سلات بھی دیں تو دوستو بات چلتی ہے زمین داری سے بات چلتی ہے جگہ داری سے تو ان کا جگہ داری نظام پانچ سو مربع زمین پھر بھی میاں ممتاز محمد خان دولتانہ کے پاس رہ گئی جو فروخت کرتے 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 انڈ اس بات پہ ہوا کہ ویہاری میں اس وقت لوڈن کے علاقہ میں ویہاری میں ان کی ایک مرلہ زمین بھی باقی نہیں جبکہ میاں ریاض خان دولتانہ کے اولاد بیگم تہمینہ دولتانہ اور میاں زہد خان دولتانہ اور ان کے بھائی ان کے پاس زمینیں موجود ہیں اس وقت بھی وہ فیڈر لارڈز ہیں ان کے بزنس بھی ہیں جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں محمداد محمد خان دولتانہ کے دو بچے تھے جن میں ایک بیٹی شاہدہ دولتانہ جن کی شادی کھوڑو خاندان میں ہوئی نصار کھوڑو اس وقت کے سپیکر سند اسمبلی ان کے بیٹے محمود کھوڑو کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور وہ کراچی میں عباد ہیں جبکہ ان کے بھائی جوید محمداد دولتانہ جو میاں محمداد دولتانہ کی وحد اولاد نرینہ تھی میاں جوید محمداد دولتانہ جو دو مرتبہ ایم پی اے بی رہے لیکن ان کی شادی نگاب ہوئی اور ان کی آگے کوئی اولاد نہیں ظاہر ہے نرینہ اولاد سے آگے نسل چلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دو ماہ قبل میاں جوید محمداد دولتانہ کا انتہائی قسم پرسی کے حالت میں انتقال ہو گیا دوستو جب ان کی لڈن کے علاقہ میں ایک مرلہ زمین بھی نہیں رہی اور ان کے آگے کوئی اولاد بھی نہیں تھی تو وہ ان کو ان کی بہن ان کے مشیرہ بیگم شاہدہ دولتانہ جن کو رانی بیگم کہا جاتا ہے وہ کراچی میں اپنے بھائی کو دوڑا ہی سال پہلے لے گئی تو دو ماہ قبل ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی تدفین بھی کراچی میں ہوئی جبکہ لڈن اور ویہاڈی کے لوگوں کی اور ان کے باقی خاندر کے افراد کی خواہش تھی جہاں پہ ان کے باویداد جہاں پہ میہ ممتاد ممتاد خاندر تانہ میہ ریاض ممتاد خاندر تانہ بھی مدفن ہیں تو دوستو ایک مرلہ زمین بھی اس علاقے میں نہیں اور دو گز کی زمین قبر کے لیے بھی ان کو نہ مل سکیں جو کہ ستارہ سو مربع زمین کے مالک تھے ان کا اکلوتا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو دوستو اس خاندان کا میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اولاد ندرنہ کی وجہ سے خاندرہ کے چلتا ہے اس خاندرہ کا خاتمہ ہو گیا ان کی بیٹی شادہ دولتانہ کراچی میں ہیں ان کے بچے بھی ہیں دوستو ہم دعا گو ہیں اللہ تعالی میہ ممتاد ممخاند دولتانہ میہ ریاض ممخاند دولتانہ اور میہ جوید خاند دولتانہ اور ان کے باقی فوج شدگان کو اور نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امت کے فوج شدگان کو جنت الفدوس میں عالم وقام عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین